وائس اف امریکہ واشنگٹن سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنظیم شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اگلے ماہ چنیوہ میں ایک عالمی کانفرنس منقب کی جائے گی عرب لیگ کے مطابق اس کانفرنس کا مقصد فریقین کو گزشتہ سال منظور کیے گئے پلان کے مطابق ایک حبوری حکومت کے قیام پر آمادہ کرنا ہے فرانس کے وزیر خارجر لارنٹ فیبیس نے امریکی سفیر کو بلا کر ان سے ان الزامات کا جواب طلب کیا ہے کہ امریکہ نے فرانس کے لاکھوں شہریوں کی فون کالوں کی جاسوسی کی ہے چین کے شمال مشرقی علاقوں پر آج آلودگی کے بادل چھائے رہے حکام کے مطابق محول میں آلودگی کی شرعہ عالمی ادارہ صحت کی تیہ کردہ میاد سے چالیس فیصد زیادہ ہے اور آسٹریلیا میں تین سو کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی ہوئی آگ کی جنگل کی آگ کا مقابلہ جاری ہے دو سو گھر تباہ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں گرمی بڑھنے اور ہوا چلنے سے آگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے یہ عالمی خبریں آپ دیکھ رہے تھے ووئیس آف امریکہ واشنگٹن سے مزید خبروں کے لیے دیکھیں ہماری ویب سائٹ اردو ڈیو اے ڈاٹ کام